کئی مولانا دوسرے شہروں میں بیٹھ کر یہی کام کر رہے ہیں آج مولانا توقی رضا نے یہی کیا انہوں نے بریلی میں ماہول خراب کرنے کی کوشش کی بریلی میں بیٹھ کر مولانا توقی رضا نے حلدوانی کے دنگے پر کومنٹ کیے اب کسی قسم کا بلدوزر برداشت نہیں کیا جائے گا ہم جتنے اپنے نوجوانوں کو کنٹرول کر سکتے سے کر چکے ہیں اب حلدوانی میں جو رییکشن دیا گیا ہے اس کے نتائجہ آپ نے دیکھ لیے اگر زبردستی وہاں بلدوزر نہ چلا ہے دھامی اس کا ذمہ دار ہے دھامی کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے اسے گرفتار کیا جانا چاہیے اور جن لوگوں کی وہاں سمپتی نش ہوئی ہے ان لوگوں کی سمپتی دھامی کی جائدات ضبط کر کے اس سے اس کی بھرپائی کی جانی چاہیے توقی رضا زہریلی باتوں کے ذریعے مسلم نوجوانوں کو بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں آج انہوں نے بریلی میں جیل بھرو اندرلن کی کال دی تھی سینکڑوں لوگوں کو اکٹھا کیا سڑکوں پر سرکار کے خلاف نارے بازی کی مذہبی نارے لگوائے توقی رضا کا کہنا ہے کہ مسلمانوں نے ایودھیا میں سمتھواتا کر لیا لیکن اب کاشی اور مطرح پر خاموش نہیں بیٹھیں گے مسلمان سڑکوں پر اتریں گے چونکہ مولانا توقی رضا اپنی طاقہ دکھانا چاہتے تھے افسروں نے سمجھایا لیکن مولانا نہیں مانے انہوں نے کہا کہ ہزاروں کی بھیڑ اسلامیہ میدان تک جائے گی وہیں گرفتاری دے گی لیکن پولیس نے اسلامیہ میدان کو کل شام سے ہی سیل کر دیا تھا پولیس فورس کے علاوہ پی اے سی اور آر اے ایف کو بھی موقع پر تینات کر دیا گیا تھا توکی رضا جب آلہ حضرت مزلز پہنچے تو وہی پر انہیں سمبولک طریقے سے گرفتار کیا گیا اور پھر چھوڑ دیا گیا مولانا کوئی لگا کہ پولیس نرم پڑ گئی تو انہوں نے پھر وہی کام کیا جو پہلی بھی کئی بار کر چکے ہیں کیمروں کے سامنے جمکر زہر اگلا مودی یوگی کو مسلمانوں کا دشمن بتایا عدالتوں کو سرکار کا غلام بتایا اور وشمندو پریشن اور بجرنگ دل کو آتنگبادی سنگٹھن کر آتی تھی توکی رضا نے کہا اب نوجوانوں کو روکنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے وشمندو پریشن اور بجرنگ دل جیسے سنگٹھن حکومت کی سرپرستی میں جو بے ایمانی کر رہے ہیں ہندوستان کی عضلیہ حکومت کے دباؤں میں جو بے ایمانی کر رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ حکومت بھی اور عدالتیں بھی آج قانون کے مطابق کام نہیں کر رہی ہے بلکہ اپنی آستہ کے مطابق کام کر رہی ہیں اور اپنی آستہ زبردستی مسلمانوں پر تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ ظلم و زیادتی اسی طرح جاری رہا وشمندو پریشن اور بجرنگ دل جیسے آتنگوازی سنگٹھنوں کو کنٹرول نہیں کیا گیا تو ملک کے حالات خراب ہونے کا اندیشہ ہے آج اگر ہمارے ملک میں عمل ہے شانتی ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے آج تک ان گھنڈوں ان بدماشوں ان آتنگوازیوں کا جواب نہیں دیا ہے جس دن ہمارا نوجوان جواب دینے پر مجبور ہو جائے گا اس دن ملک کے حالات خراب ہو جائے گا اسی لئے میں نے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گیزر میں سیفٹی والو لگا ہوتا ہے لعوہ اندر اندر بہت پنب رہا ہے بہت بڑا بلاس ہو سکتا ہے اگر حکومت زنگا اور فساد چاہتی ہے تو ہم سیار ہیں نہ پولیس کی لاتھی سے ڈڑتے ہیں نہ گولی سے ڈڑتے ہیں توکی رزا نے تو لوگ کو بھڑکانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اتر پندیش کے فارمر مائنورٹیز منسٹر محسن رزا نے کہا کہ توکی رزا مسلمانوں کو کھلیاں بھاکا رہے ہیں اسے برداشت نہیں کیا جانا چاہیے توکی رزا نے قانون ہاتھ میں لیا ہے ماؤل خراب کرنے کی کوشش کی ہے ان پر ایکشن ضرور لیا جائے گا توکی رزا نے وہاں پر تمام نمازیوں کو بھڑکانے کا کام کیا ان کو سڑک پر نکالنے کا کام کیا قانون اپنا کام کرے گا قانون کے خلاف جو بھی آئے گا اس کے خلاف کڑی کارروائی ہوگی اور جہاں تک بات کی جائے توکی رزا کی تو یہ کانگریس کے اشارے پر توکی رزا نے کام کیا ہے اور وپکش بھی اس میں شامل ہے وپکش کے کئی دل شامل ہیں جو بھی لوگوں سپدروں میں شامل ہیں اگر باہر سے آئے تھے وہ بھی جانچ کرے گی وہاں کے ایجنسیاں اور جانچ کرنے کے بعد ان پر بھی کارروائی ہوگی اور توکی رزا پر تو ڈیفنیٹ کارروائی ہوگی ہوگی قانون ہاتھ ملیں گے آپ لوگوں کو سڑک پر نکالیں گے انوسینٹ لوگوں کو نمازیوں کو آپ سڑک پر پتھر چلوائیں گے اور اپنے کو مولانا کہلوائیں گے اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کا کام کریں گے آپ دنگا کرائیں گے آپ جیل جائیں گے دنگا نہیں کرا پائیں گے توکی رزا کے بلاوے پر بھیڑ تو آئی پولیسی سختی کے بعد شانتی سے لوگ واپس بھی لوٹ گئے یہاں تک سب کچھ ٹھیک تھا لیکن اس کے بعد توکی رزا کے بھڑکاؤ بیانوں کا اثر ہوا پردرشن کے بعد بھیڑ نعرے بازی کرتی ہوئی لوٹ رہی تھی اسی دوران بھیڑ میں شامل کچھ لوگوں نے شام گنج بازار میں پتھر آف شروع کر دیا پتھر بازی میں کئی لوگوں کو چوٹے آئی ہیں پتھر آف کی خور پر پولیس طرح موقع پر پہنچی حالات کو کابو میں پانے کے لیے لاتی چارج کیا ایس ایس پی سشود دھولے نے دعویٰ کیا کہ حالات اب کنٹرول میں ہیں پولیس نے کیس ترچ کر لیا ہے جن لوگوں نے محول بگاڑنے کی کوشش کی ان کی پہچان کی ہے اور ایکشن لیا جائے گا بیریلی جیسی تصفیریں کولکتہ سے بھی آئیں کولکتہ میں جمعیت علماء ہن کی بنگال ہونٹ نے ریلی نکالی راجہ بازار مسجد میں جمعی کے نماز کے بعد جنود شروع ہوا مسلم سمدائے کے لوگوں نے ہزاروں کی سنگچہ میں اسرائیلی میں شامل ہوئے سیالدہ ایس این بینر جی روٹ ہوتے ہوئے یہ ریلی دھرم طلا میں ختم ہوئی ریلی کے قارن چھے کلومیٹر کے راستے میں ٹریفک رکا رہا جلوس میں شامل لوگوں نے بھارت سرکار ویروڈی نارے بازی کی اس جلوس کو مولانا صدیق اللہ چودری لیڈ کر رہے تھے چودری جمعیت علماء ہند پشچم بنگال کے ادھاکش ہیں ممتبینر جی کے سرکار میں منسٹر ہیں لیکن آج انہوں نے سیدھے سیدھے دھمکی کی بھاشا میں بات کی صدیق اللہ چودری نے کہا گیان واپی مسجد کے پریسر میں پوجہ تران بند کی جائے گیان واپی مسجد پر اگر قبضے کی کوشش ہوئی تو مسلمانوں چوڑیاں نہیں پہنی ہیں چودری نے کہا کہ اس سب کے لیے یوگیاں اتنا ذمہ دار ہیں انہوں نے ہی کوٹ میں جھوٹے ثبوت پیش کرائے کوٹ کو گمرا کیا اب یوگی جب بھی بنگا لائیں گے تو مسلم سماج ان کا گھیراف کرے گا انہیں باہر نہیں نکلنے دے گا کیان واپی مسجد جو آٹھ سو سالہ پرانی مسجد زبردستی اس مسجد کو کوٹ کے کوٹ کے سہارے سے اس مسجد کے نیچے مندر پوجہ پاٹ شروع کیا ہے یہ ان کی عقل ہے یہ نہیں ہے ہم چاہیں گے جلد از جلد کیان واپی مسجد جو پوجہ پاٹ کا اعلان کیا ہے اس کو بند کر کے مسجد کے حوالہ کیجئے مسجد مسجد ہے کس نے کیا ریپورٹ دیا ان کی مرضی ہے مسجد کو آپ مندر بنائیں گے ہم چوڑی پہن کر بیٹھے رہیں گے ایسا ہو نہیں سکتا یو پی حکومت جو گی طاقت استعمال کیا ہے اگر یو پی کا چیپ پریشٹر آیا زبردست گھراو کریں گے کئی بیٹھیں گے تو نکلنے لے دیں گے انشاءاللہ ہم بھی پھروت کریں گے بتائیں گے کہ منگال میں کیا رس ہے اور کیا گن ہے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر دنگے غلط بیانی کی وجہ سے ہوتے ہیں لوگوں کو بھڑکانے والے پھاشنوں سے ہوتے ہیں گمراہ کرنے سے ہوتے ہیں اور ایسے بیانوں کی شروعات جمعے کے دن نماز کے دن ہوتی ہے اور آج کل انٹرنیٹ ہے بھڑکانے والے بیان بہت تیزی سے وائرل ہو جاتے ہیں اور پھر جو لوگ راجنیتی میں ہیں وہ بھی اس کا جم کر استعمال کرتے ہیں جو لوگ اپنے سوارت کے لیے لوگ کو پرووک کرتے ہیں ان کی لیڈری تو چمک جاتی ہے پھر نقصان عام لوگ کا ہوتا ہے پروپرٹی پبلک کی جلتی ہے نقصان پولیس کا بھی ہوتا ہے دنگوں کا یہ پیٹرن حلدوانی میں بھی تھا بریلی میں بھی اور ہمیشہ سے ہی ایسا ہوتا آیا ہے اب بس فرق یہ آیا ہے کہ پولیس کے پاس ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے ویڈیو فوٹیج کے آدھار پر دنگا کرنے والوں کو ایڈنٹیفائی کیا جاتا ہے ان پر کیس بنایا جاتا ہے اور پولیس ثبوتوں کے ساتھ اپنی بات پروو بھی کر سکتی ہے لیکن یہ مارک آٹ یہ ہنسہ یہ ایکشن یہ سب روکا جا سکتا ہے اگر لوگ ہر افوا پر ہر ویڈیو پر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہ کریں بھڑکانی والی ہر سپیچ کو بینہ سوچے سمجھے فورورڈ نہ کریں ریئٹ کرنے سے پہلے سچ اور جھوٹ کی پہچاند کرنے کی کوشش کریں اس سے شانتی کا راستہ نکلے گا